ایسے ہیں آپ سب دوست لوگ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ویب سائٹ کے ساتھ تین طریقوں سے آپ کس طریقے سے ارننگ کر سکتی ہیں یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے دوستوں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈیجیٹل پروڈکٹ کی پاور سب سے پہلے تو میں ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ڈیجیٹل پروڈکٹ کی پاور کیا ہوتی ہے کتنی ارننگ ہوتی ہے کے اوپر تو یہ سب سے پہلے چیز میں آپ کو کلیر کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ دکھاؤں پروڈ دکھاؤں آپ کو سمجھاؤں کہ ڈیجیٹل پروڈکٹ کیا ہوتی ہیں آج تک آپ لوگوں نے بہت کچھ سنائے کہ آن لائن ارننگ ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے آپ نے بہت ساری ایسے بگنرز ہوں کے جنہوں نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آن لائن ارننگ میں کتنا پیسہ ہے دوستو آن لائن ارننگ کا مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے آن لائن ارننگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس unlimited resources ہیں یعنی کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت اچھی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں میند کریں ٹھیک ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک ویب سیٹ جس پہ میں لے کر جانے لگوں دنیا کی سب سے بڑی دیجیٹل پروڈکٹ کی یہ ویب سیٹ ہے اور تین طریقوں سے یہاں پر ارننگ ہوتی ہے اوپر آ چکا ہوں جن بھائیوں کے پاس سکل نہیں ہے کوئی کسی قسم کی آن لائن ارننگ کی اس لیے میں نے بولا کہ تین طریقوں سے کم آ سکتے ہیں تین طریقے آپ کو بتاؤں گا ایک وہ طریقہ جس میں کوئی سکل نہیں ہوگی ایک طریقہ وہ ہوگا جس میں تھوڑی سے سکل ہوگی اور ایک طریقہ وہ ہوگا جس میں بہت زیادہ سکل ہوگی ٹھیک ہے اب میں نمبر ون نمبر ون وہ بات کرنے لگا ہوں دوستو جو سکل والا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس سکل ہیں میں صرف ابھی آپ کو ایکزمپل دینے کے لیے یہاں پر دکھاتا ہوں کہ ٹوئنٹی نائن ڈالر کی یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے کون سی ہے سب بتاؤں گا ابھی سب کچھ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن ڈالر کی یہ اس کی پرائز رکھی تھی انہوں نے اور ون پوائنٹ ون کے سیلز یعنی کہ 1100 سیلز ہوئی ہیں اس کی 10 اکتوبر تک جو ہی ہے تو اس کے جو پرائز بنتی ہے وہ ہے ٹھرٹی ون تھاؤزن ڈالر نائن ہنڈر ٹھیک ہے میں چلیں ٹھرٹی ون تھاؤزن کر لیتا ہوں نائن ہنڈر کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کچھ فیسز ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم نکال لیتے ہیں چلیں چلیں ہم نکال کے تو ہم یہاں سے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی روپیز میں کتنے بنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں جی ایٹی سکس لیک ایٹی سکس لیک چلیں میں وہ بھی لگا رہا ہوں ایٹی سکس لیک لگا لیں ٹھیک ہے جی وہاں سے بھی میں نے پیسے کم کی ہے یہاں سے بھی میں نے کر کے کہا آپ کو ایٹی سکس لیک دیکھیں دوستوں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے انویٹو آپ دوستوں یہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ سب بتاتا ہوں اب بھی بے فکر ہو جائیں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا تینوں چیزیں سمجھانے والا ہوں اسی ویڈیو کے اندر آپ سیکھ کر جائیں گے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو لیسن ملے گا آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ کو آج لیسن بہت بڑا ملنے والا ہے آپ کو آپ کو نہ پتا چلے گا کہ آن لائن ارننگ کس کس طریقے سے کی جاتی ہیں دوستوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ صرف میں نے ایک ایک ایگزیمپل دیا ہے اس سے نیچے سیون ہنڈرڈ این ون سیلز فورٹی سیونڈ ڈالرز کے حساب سے میں نے بولا کہ یہاں پر آپ کو سکلز چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر لوگ ٹیمز بناتے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ ٹولز یہ چیزیں نا اس طرح کی چیزیں ساری ورڈ پریس کی ٹیمز ہو گئیں ٹولز ہو گئے اس طرح کی چیزیں بنا کر یہ مارکٹ ہے انویٹو مارکٹ تو ان کی اور بھی چیزیں ہیں سب بتاؤں گا تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ یہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی بنا کر سیل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ ایبل ہوتی ہے اس کے بات ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں جیسے جیسے سیل ہوتی رہتی ہے پیسے ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ کا سب سے بڑا بینیفٹی یہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس چیز کو بناتے ہیں اور اس کو بار بار سیل ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہو گئے جی اب یہاں پر اس طریقے سے ہوسٹنگ ڈھوڑا سا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ میں پہلا جو سٹپ بتا رہا ہوں یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے سکلز بیسڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے میتھرڈ پہ یعنی کہ اب اسی اسی پلیٹ فارم کا انویٹو کا دوسرا طریقہ کیا ہے جو ایزی ارننگ ہے ٹھیک ہے ایزی ارننگ اور تھرڈ پہ وہ آؤں گا جس میں کوئی سکلز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے والے میتھرڈ پہ انویٹو کے دوسرے میتھرڈ پہ آنے سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر آپ دیکھو انویٹو مارکٹ کے اوپر کتنے لاکھ آئٹم سولڈ ہو چکی ہیں یہ لاکھوں میں سے بھی اوپر ہیں اور کمیونٹی نے جو ارننگ کی ہیں وہ پیسے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی ویب سائٹ ہے بہت بڑی ویب سائٹ ہے چلیں اب ہم میں آپ کو سیکنڈ میتھرڈ بتاتا ہوں جو تھوڑا ایزی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو یہی انویٹو کا دوسرا ہے ٹھیک ہے پہلے والا تھا انویٹو مارکٹ اور یہ ہے انویٹو ایلیمنٹس اب یہاں پر آپ یہاں پر اگر میں یہ نیچے سکرول ڈاون کرتا ہوں تو یہاں پر فوٹو سیل ہو رہی ہے گرافک ٹیمپلیٹ سیل ہو رہی ہے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ تھوڑا وہ جانتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹیمپلیٹ سیل ہو رہی ہیں پریزنٹیشن سیل ہو رہی ہیں اب ریالیٹی فری میوزک ہے فونٹس ہیں ورڈپریس کے کچھ وہ بھی لیٹیڈ ہے اس سے 3D ہے اور سی آل کٹیگریز پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اور بھی چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے جی میوزک ہے ساؤنڈ ہیں گرافک ٹیمپلیٹس ہیں گرافکس ہیں بیک گراؤنڈ ہے سوشل پیٹرن آئیکنز ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہیں یہ سب ڈیجیٹل پروڈکس میں آتی ہیں آپ فوٹوز دیکھیں اب دیکھیں فوٹوز تو کوئی بھی کر سکتا ہے اچھے چھے فوٹوز لے کے وہ بھی سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے فونٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں گرافکس بنا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کوئی ایمیجز بنا سکتے ہیں تو یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں نا تو یہ یہ ہو سکتا ہے بہت ایزی لی اگر آپ بگنر ہیں تو آپ یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں دوستو یہاں سے جیسے ہی آپ بوٹم پہ آوگے نا بالکل نیچے آج ہوگے یہاں پہ فوٹر میں تو یہاں پر لکھا ہے بیکم ان آتھر اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد بس سیمپل آپ نے سیل یور آئیٹم آن انویٹو ایلیمنٹس ٹھیک ہے اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اور سیمپل ان کے جو فارم ہے اس کو فل کر لے رہا ہے میرا اکاؤنٹ اس پہ بنا ہوئے تو دوبارہ نہیں بن سکے گا تو آپ کیا کریں گے کہ سیمپلی جو چیز بھی آپ سیل کرنا چاہو گے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ اپلائی کرو اور اپنا اکاؤنٹ کو کریئٹ کر لو دیٹس ویری سیمپل ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے جو بھی اپنی ڈیجیٹل پروڈکس سیل کرنا چاہتے ہو آپ اس سے ریلیٹیڈ یہاں پر اپنی ڈیجیٹل پروڈکس سیل کے لیے لگا سکتے ہو اب ہم آتے ہیں تیسرے والے سٹیپ کے اوپر کے جو بغیر انویسمنٹ کے ٹھیک ہے جو جو بھائی جو ہے لیکن پر کوئی کسی قسم کی سکل نہیں ہے اب وہ کس طریقہ سے رننگ کریں گے اسی پلیٹ فارم کے ساتھ تو وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں دیکھیں یہاں سے بلکل میں سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پھر بلکل پیچھے بیک پہ آتی ہیں دیکھیں میں بیک پہ آیا اور یہاں پہ لکھا بیکم این ایفیلیٹ یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب آپ نے اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ان ویٹو کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ایفیلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ ریفر کریں گے ٹھیک ہے اس کی ایفیلیٹ مارکٹنگ کریں گے اور جب وہ سیل ہوں گی تو اس کا آپ کو ان ویٹو کی طرف سے کیا ملے گا کمیشن ٹھیک ہوگا جی اب یہاں سے ہم ان کے کمیشن ریٹس بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھو ان ویٹو ایلیمنٹس کی اگر آپ سبسکرائبر کے پر سبسکرائبر کے اوپر ٹوینٹی ڈالر سے لیکے ون ٹوینٹی ڈالر ہے اور پلیس اٹ ان ویٹو جو ہے جو اس کا ٹوینٹی ڈالر سے ٹوینٹی ڈالر ہے اور ان ویٹو مارکٹ جو کہ جہاں پر میں نے بتایا تھا اے مارکٹ پیس مارکٹ پیس پہ جیسے جو ان کی انویٹو مارکٹ ہے اس کے اوپر جیسے کہ ٹیمز وغیرہ سیل ہوتے ہیں ویڈیو فوٹیج وغیرہ تو اگر آپ اس کو بھی ریفر کرتے ہو تو تھرٹی پٹسن فرسٹ پرچیس پہ آپ کو ملے گا اور آپ کو پتا ہے وہاں پر پرائزز اچھی ہیں کافی ساری تو ان کے یہ بیسیکلی تینوں پلیٹ فارمز ہیں نا تو اس میں سے جس میں سے بھی آپ چاہو گے اس میں سے ایفیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جوائن پروگرام پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد آپ نے ان کے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے پروگرام کو جوائن کر لینا ہے یہاں سے میں نیچے آتا ہوں تو کمیشن ریٹ ارن اپ ٹو ون ٹوینٹی فور ایلیجیبل اینویل سبسکرائبر این اپ ٹو سکسٹی ڈالر فور ایلیجیبل منتھلی سبسکرائبر ٹھیک ہے جی وہ جو منتھلی سبسکرائبشن لیتی ہیں ان کے لیے پی آؤٹ ایکزیمپل جو ہے ایفیل ریفر ون اینویل سبسکرائبشن پر ڈے ٹھیک ہے جی تو آپ ارن کریں گے تین ہزار چھو سو ڈالر پر منتھ اگر آپ ایک ریفر کرتے ہیں نا اینویل سبسکرائبشن ڈے کا روز کا تو آپ ارن کریں گے تین ہزار چھو سو ڈالر پر منتھ دیکھیں یہ جو سائٹ ہے نا یہ بہت بڑی ہے اور یہ ڈیجیٹل پروڈکس کی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے تین طریقے آپ کو بتائیں ایک مارکٹ ہے جس میں آپ کو فری سکلڈ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے جو بیج کا راستہ تھا یعنی کہ انویٹو ایلیمنٹس جہاں پر میں نے بتایا کہ آپ نورمل ڈیجیٹل پروڈکس یعنی کہ موک اپس یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا کر سیل کریں اور جو تیسرا طریقہ آپ کو میں نے بتایا وہ ایفلیٹس ہے ٹھیک ہے ایفلیٹس کے اندر تو یہاں پر آپ کی کوئی سکل نہیں ہے کسی بھی قسم کی یہاں پر آپ کو سمپلی صرف ان کے ایفلیٹ پروگرام کو جوائن کر لینا ہے اور جوائن کرنے کے بعد جو آپ کو ایفلیٹ لنگ ملا کرے گا اس کو آپ پرموٹ کریں جن کو بھی انویٹو سے پروڈکس چاہیے ہوں گی کوئی بھی ڈیجیٹل پروڈکس انہوں نے پرچیس کرنی ہوگی سبسکرائبر بنی گئے سبسکرپشن لینی جو بھی کرنا ہے تو اس کا آپ کو کمیشن ملے گا اور وہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کس طریقے سے دوستوں اس طریقے سے ارننگ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ بڑے بڑے اوٹھینٹک پلیٹ فارمز کے اوپر آئیں ان ادھر سے ارننگ کا سوچیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایفلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے یا کوئی دیجیٹل پروڈکس سیل کرنی ہے تو بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر کریں تاکہ آپ کی ڈیجیٹل پروڈکس اگر آپ بیچیں گے سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے ایفلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہیں گے اس کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے دوستوں ای ہوپ کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے آپ میرے سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا کوئی نیکس پارٹ بناوں جس میں ہم کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ میک کریں بنائیں اور پھر اس کو پبلش کریں انویٹو پہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کوئی مجھے کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میری آڈینس انٹرسٹڈ ہے اس کو دیکھنے میں تو پھر میں نیکس پارٹ میں وہ پروڈکٹ کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ میک کروں گا اور آپ کے سامنے ان بیٹو پر پبلش کروں گا ٹھیک ہے دوستو ملتا میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک نئے آن لائن ارننگ میتھوڈ کے ساتھ سو ٹیل لاؤں ٹیک کیر اور گوڈ بائی